اسمال لیکم ڈیور آڈینس ویلکم کرتے آپ کو ایک اور ویڈیو میں پی ان پنشن کمیشن کے مطلق آپ کو بڑی اپ ڈیٹ دیں گے اچھی خبر جی ہے کہ پی ان پنشن کمیشن رپورٹ پر کام شروع ہو گیا ہے پی سکیل ریوائز کرنے کے حوالے سے گرین سگرل ہے یہ بڑی خبر رحمان علی باجوہ وائس اف اپلائی سے اگیگا احسات کے چیئرمین رحمان علی باجوہ نے اپ ڈیٹ کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ورکنگ آن رپورٹ رائٹنگ آف پی ان پنشن کمیشن رپورٹ ہیز بیٹ سٹارٹڈ یعنی کہ جس کام کا انتظار تھا جس لمحے کا انتظار تھا وہ لمحہ شروع ہو چکا ہے پی ان پنشن کمیشن رپورٹ کی اوپر کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے گیٹ ریڈی فار اٹس ارلی کمپلیشن این اپلیمنٹیشن ان اپکمینگ بجٹ اپکمینگ بجٹ آنے والے بجٹ میں ان اس پہ ان پنشن کمیشن رپورٹ کی ایمولیمنٹیشن ہوگی اس حوالے سے ٹائم سکیل سمری ہے اس آلسو بھی ان ریڈ ان پی ایم آفیس ٹائم سکیل جو سمری ہے یعنی کہ ایسے بلازمین جو کہ مختلف محکموں میں ہیں اور ان کو ٹائم سکیل فارمولا کو جو ہے تحت پرموشن نہیں مل رہی تو ٹائم سکیل سمری بھی پی ایم آفیس میں پہنچ چکی ہے ایم ایس ونگ سٹیڈی فار اپ گریڈیشن ایزال سو ان پراسیس اور اپ گریڈیشن کی جو فائل ہے وہ ایم ایس ونگ جو ہے وہ اس کی اوپر سٹیڈی کر رہا ہے اور مزید اگلے کچھ دنوں کے اندر اچھی خبر وہاں سے بھی آ سکتی ہے تو اس سارے ٹویٹ کے اندر اس بڑی خبر کے اندر اپ ڈیٹ کے اندر جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ پہلے نمبر تو یہ ہے کہ پی این پینشن کمیشن رپورٹ کی اوپر بل آخر کام شروع ہو گیا ہے پی این پینشن کمیشن میں جو سب سے بڑا سرکاری منازمین کو فائدہ ہوگا وہ پی سکیل روائز کا ہوگا تو مختلف تجاویز ہیں دو تین تجاویز تیار ہوئی ہیں جس پر مختلف اڈھاک دو اڈھاک تین اڈھاک اور چار اڈھاک کو ضم کرنے کے والے سے تجاویز موجود ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی یہ ہے کہ اپ گرنڈیشن اور ٹائم سکیل کی جو سمری ہے وہ بھی اپنے پائے تکمیل تک پہنچنے والی ہے اور سرکاری منازمین کو اس ایندہ بجٹ میں یہ حکومت یہ آخری بجٹ پیش کرے گی پھر الیکشن کی طرف جائے گی تو اچھی خبریں وہاں سے آ سکتی ہیں اللہ حافظ